بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایپی پی نیوز اور میں ہوں علی رسا نظر ڈالیں گے سب سے پہلے ایپی پی ہیڈ لائنز پہ وزیراعظم عمران خان کے دورہ سری لنکا کا دوسرا روز وزیراعظم عمران خان کی سری لنکا انسہدر سے ملاقات دو طرفات علقات اور خطے کی صورتحال پر طبال دے خیال کیا گیا دورے کے دوران وزیراعظم نے سری لنکا وزیراعظم سے بھی ملاقات کی دونوں سر امران نے دیوشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمی کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا خطے کی عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے تجارت تعلقات کا فروغ ناگزیر ہے یورپی یونین کی طرز پر ہمیں خطے میں تجارتی تعلقات استوار کرنا ہوں گے وزیراعظم امران خان کا پاکستان سری لنکا ٹریڈ اینڈ انویسمنٹ کانفرنس سے غطاب کہا پاکستان اور سری لنکا کو ایک جیسے مسائل کا سامنا ہے سرمہ کاری کے ذریعے ہم غربت میں کمیل آ سکتے ہیں پاکستان صحیحات کے شعب میں سری لنکا سے سیکھ سکتا ہے وزیراعظم مقدوم شاہم امود قریشی کی سری لنکا کے ہم منصف سے ملاقات و طرفات وزیراعظم امران خان کا حادیہ دورہ سکتان کا دو طرفات تعلقات کو مزید وسط دینے کا مطمئنی ہے دو طرفات اجارت کے خجم کو بڑھانے کے لیے ازادانہ تجارتی معاہدے ایف ٹی اے کو وسط دینے کی ضرورت ہے وزیراعظم امران خان ملک میں جمہوریت کی مضبوطی اور ووٹ کے تقدس کی بحالی چاہتے ہیں وفاقی وزیراعظم سینیٹر شبلی فرازی میڈیا سے گفتگو کہا فرسودہ خرید و فروت کی روایت کو جڑ سے اکھارنا ہے عام انتخابات میں الیکٹرونک ووٹنگ متعارب کروانے کی کوشش کر رہے ہیں این اے پیچھتر ڈسکا کے بیس پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ کروانے کی چیلنج کو امران خان نے قبول کیا جو شفافیت رداروں کو مضبوط بنانے کی ایک عملی کوشش ہے قطر کا کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں میں سرمایہ کاری کرنے میں ایک سوسیت بچسپی کا اظہار پاکستان میں قطر کے صفیر سعود اماد عبد الرحمان علتصانی کی وفاقی وزیر سید فقر امام سے ملقات دونوں راہماؤں نے پاک قطر تعلقات پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے مستقبل میں مزید مضبوط اور مستحقم کرنے کا عظم کا عیادہ بھی کیا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزار کی زیر سدارت علا سطح اجلاس صوبے کیماری پوزیشن اور ترقیاتی منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا عثمان بزار نے ترقیاتی سکیموں پر کام کی ربطار کو مزید تیز کرنے ہی ہدایت کی کہا ترقیاتی سکیموں میں سوتروی برداشت نہیں کی جائے گی فرنس کے بروقت استعمال کو یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ کا موستن نظام ضروری ہے وزیر تھوانائی پنجاب ڈاکٹر اکتر مالک سے چینی وفت کی ملقات کارپوریٹ سوشل رسپونسیبیلٹی پر بات اکتر ڈاکٹر اکتر مالک نے گفتگو کرتے ہوئے کہا زونز جی اور سی ایس آر کی مد میں مقامی لوگوں کی پلاو پیبوت کیلئے کام کرے بین الاقوامی انرجی کمپیوں نے اپنے منافع کو کچھ حصہ تعلیم اور صحت پر خرش کرنا چاہیے ملک بھر میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 23,665 رہ گئے بزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 1196 کیسنگ ریپورٹ جبکہ 50 افراد شفاق ہوئے ملک بھر میں 5,38,207 مریض سے ہتیاب بھی ہو گئے دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 11,26,5,000 سے تجاوز کر گئی جبکہ 24,96,000 سے زائد افراد جانت کی واضحات ہے آپریشن سویفت ریٹارٹ کے مناسبت سے نغمے کا ٹیزر جاری نغمہ کل ریلیز کیا جائے گا پاک فیزائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق نغمے میں جذبہ حب الوطنی کو جاگر اور اس عہد کی تجدید کی گئے کہ پاک فیزائیہ کا ہر فرد پاکستان کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے پاک بہریہ انٹی نارکوٹکس فورس کا مشترکہ انصداد منشیات آپریشن سات کلو گرام منشیات برامر ترجمان پاک بہریہ کے مطابق منشیات کو مزید قانونی کاروائی کے لیے انٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کر دیا گیا پاک بہریہ ملکی سمندری حدوث میں غیر قانونی ترگرمیوں کے روپ کھام کے لیے پرازت پاکستان سفر لیگ کے تلچس مقابلے چاری کل کھیلے گئے پانچویں میچ میں پشاور ظلمی نے ملتان سلطانس کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد چھے وکٹوں سے ہرا دیا ایک سو شرانوے رز کا حدف ظلمی نے انیس اول میں پورا کر لیا تورنامیٹ میں آج دفاعی چیپئن فراہ چی کیمز اور اسلامباد جنائجی پیٹی میں ملتے مقابل ہوں اور آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک پیشتر علاقوں میں موسم سرد اور پوچھ جب کی بالائے سرپکتوں خواہ کشمیر اور گلکت پلتستان میں بارش اور پرفاری کا انکان ہے مہکم مضمیات کے مطابق پنجاب کی میدان علاقوں میں سبس کی وقت میں دھن چھائے رہنے کی توقع اینلہ جانی ہے بڑے گی خبروں کی تفصیل کی جانے وہ سب سے پہلے آپ کو بتائیں دورہ سری لنکا کے دوران وزیراعظم عمران خان نے سری لنکان صدر گوٹا پایا راجہ فکسے سے ملقات کی ہے جس میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تباہ دے خیال کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کا دورہ سری لنکا کامشابی سے جاری ہے وزیراعظم نے دورے کے دوسرے دن کے آغاز پر سری لنکا کے صدر گوٹا پایا راجہ فکسے سے ملقات کی ملقات میں دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا گزشتہ روز وزیراعظم نے سری لنکان وزیراعظم سے ملقات کی تھی جس میں اہم امور پر بات چیت کی گئی اور دونوں سربراہن نے دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر بھی تفاق کیا اس دوران تجارت سرمایہ کاری اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی یاداشتوں پر دستخط ہوئے وزیراعظم عمران خان نے سری لنکا کو سی پیک سے فائدہ اٹھانے کی پیشکش کر دی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ خطے کی عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے تجارتی تعلقات کا فروغ ناگزید ہے یورپی یونین کے طرز پر ہمیں خطے بے تجارتی تعلقات استوار کرنا ہوں گے مسائل کا حل جنگ کی بجائے مذاکرات میں ہے پاکستان چین اور امریکہ کے درمیان بڑھتی خلیج میں ماضی کی طرح ایک بار پھر کردار ادا کر سکتا ہے پہلی پاکستان سری لنکا ٹریڈ اینڈ انویسمنٹ کانفرنس سے غطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ وہ غربت کے خاتمے کا مقصد دے کر سیاست میں آئے پچیس سال پہلے انہوں نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا اور کینسر اسپیال شروع کیا کیونکہ کینسر کا علاج بہت مہنگا ہونے کے باعث عام آدمی کی دسترس سے باہر تھا پاکستان اور سری لنکا کو ایک جیسے مسائل کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری کے ذریعے ہم غربت میں کمی لاسکتے ہیں کاروبار کو آسان بنانا اور برامداد بڑھانا ہماری اولین ترجیح ہے انہوں نے کہا کہ کاروباری سرگرمیوں کا مقصد دولت کی پیداوار اور غربت کا خاتمہ ہے سرمایہ کاری کے مقبر پیدا کر کے اور اس میں تمام چیزوں کے ایسے نیم میں واقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہم غربت کا مقابلہ کر سکتے ہیں وزرعظم نے کہا کہ سیاسی استحقام اور ہمسائیوں سے بہتر تعلقات بھی غربت میں کمی کا ذریعہ ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور سری لنکا نے دیشتگردی کا مقابلہ کیا ہے دیشتگردی سرمایہ کاری اور سیاحت کے لیے خطرہ ہے میں نے اقتدار سنبھالنے کے بعد بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے اور کشیدگی میں کمی کی کوشش کی اور بھارتی وزرعظم نرندر مودی کو بات چیت کی دعوت دی لیکن ہمیں کامجابی نہیں مل سکی وزرعظم عمران خان نے کہا کہ خطے میں عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے تجارتی تعلقات ناگزیر ہیں یورپی یونین کی طرز پر ہمیں خطے میں تجارتی تعلقات استوار کرنا ہوگے جنگ کی بجائے مسائل کا حل مزاکرات میں ہیں جبکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا تنازع موجود ہے جو صرف بات چیت سے ہی حل ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان چین اور امریکہ کے درمیان بڑھتی خلیج میں کردار ادا کر سکتا ہے وزرعظم نے مزید کہا کہ پاکستان اور سرلنکا کے مبین سیحات سمیت مختلف شعب میں تعلقات بڑھانے کی وسیع مواقع موجود ہیں سرلنکا کی سیحات کے شعب میں بہت ترقی گی ہے جبکہ پاکستان سیحات کے شعب میں سرلنکا سے سیکھ سکتا ہے پاکستان میں بہت سے مذہبی مقامات موجود ہیں اور یہ کندھارہ تہذیب میں بدمت کا مرکز بھی رہا دوسرے جانے وزر خارجہ مکتوم شاہ محمد قریشی نے سرلنکا کے ہم منصب سے ملقات کی ہے دوران ملقات دو طرفہ تعلقات مختلف شواجات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادہ خیال کیا گیا اپنے ہم منصب سے گفتگو کرتے ہوئے وزر خارجہ نے کہا کہ وزر آزم عمران خان کا خالیہ دورہ سرلنکا پاکستان اور سرلنکا کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید وسط دینے کا مطمئنی ہے انہوں نے کہا کہ وزر آزم عمران خان اور سرلنکان وزر آزم ماہندرار راجہ پکسے کے مشترکہ صدارت میں تجارت اور سرمایہ کاری کانفرس کائنقات خوش آئین اقدام ہے جو دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارتی تعلقات کو آگے بڑھانے میں قلیدی کردار ادا کرے گا وزر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور سرلنکا کے ماہبین دو طرفہ تجارت کے خجم کو بڑھانے کے لیے اثر دانہ تجارتی معاہدے ایپ ٹی اے کو وسط دینے کی ضرورت ہے خبر قصی صلاح کے بڑے مراب کو بتائیں سینٹر شبلی فراز نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان ملک میں جمہوریت کی مضبوطی اور ووٹ کے تقدس کی بحالی چاہتے ہیں فرسودہ خرید و فروخت کی روایت کو جڑ سے اکھارنا ہے سینٹ الیکشن اور سیاست میں خرید و فروخت کے خلاف وزیراعظم اور حکومت چٹان کی طرح کھڑے ہیں سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے افاقی وزیراعظم نشریات سینٹر شبلی فراز نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ملک میں جمہوریت کی مزید مضبوطی ہو اور عوام خوشحال بنانے کے لیے ایسے لوگ پارلیمنٹ میں آئیں جو ملک اور عوام کی بہترین کے لیے کام کر سکیں نہ کہ وہ ایک خاص مقصد کے لیے پارلیمنٹ میں آئیں جو اپنا خرچ کیا ہوا پیسہ وصول کر کے مزید پیسہ بنائیں انہوں نے کہا کہ سچ ہمیشہ غالب آتا ہے فیصلہ انشاءاللہ حق پر آئے گا انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم عمران خان اور ان کے کارکن حق اور سچ کے ساتھ تاریخ کی دائیں جانب کھڑے ہیں جبکہ جو تاریخ قوتیں نمائنگی کر رہے ہیں وہ تاریخ کی بائیں جانب کھڑے ہیں اور تاریخ ان سے جواب مانگے ہی انہوں نے کہا کہ عام انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ متعارف کروانے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری خواہش ہے کی ہر سدہ پر انتخابات میں شفافیت ہو کیونکہ ہمارے ملک میں جب بھی انتخابات ہوئے ان پر اترازات سامنے آئے ہیں اہم خبر دیں آپ کو قطر نے کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں میں سرمایہ کاری کرنے میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا ہے وفاقی وزیر بائے قومی غزائی تحفظ و تحقیق سید فخر امام سے پاکستان میں قطر کے سفیر سعود عبد الرحمن السانی نے ملقات کی ملقات میں مفاقی وزیر سید فخر امام نے تجویز پیش کی کہ قطری طلبہ کو پاکستان کے ذریع تحقیقاتی اداروں میں تعلیم کے حصول کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ پروگرام شروع کرنے چاہیے دونوں رہنماؤں نے پاک قطر تعلقات پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے مستقبل میں مزید مضبوط اور مستحکم کرنے کے عظم کا عیادہ بھی کیا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بوزار کی زیر صدارت علا صدقہ اجلاس ملقید ہوا اجلاس میں صوبے کے مالی پوزیشن اور ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا وزیراعلا عثمان بوزار نے ترقیاتی سکیموں پر کام کی رفتار کو مزید تیز کرنے کا حکم دیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلا پنجاب عثمان بوزار نے کہا کہ جاری ترقیاتی سکیموں کے مقرر کردہ مدت میں مکمل کیا جائے اور اس سے ترقیاتی سکیموں کے سمراد بروقت عوام تک پہنچیں گے وزیراعلا نے مزید کہا کہ سیکرٹریز کو ترقیاتی منصوبوں اور پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے بھی مزید کام تیز کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ جلد پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا دورہ کروں گا سالانہ ترقیاتی پروگرام پر ہونے والی پیش رفت کا خود جائزہ لوں گا دوسرے جانے وزیر طوانائی پنجاب ڈاکٹر اکتر ملک سے دور اکنی چینی وفت نے زونر جی کمپنی کے جی ایم شوہونگ چینگ کی قیادت میں ملقات کی گئے ملقات میں بہامی دلچسپی کے امور اور کارپوریٹ سوشل ریسپونسبلیٹی پر بات چیت کی گئے اس موقع پر وزیر طوانائی پنجاب ڈاکٹر اکتر ملک نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زونر جی سی ایس آر کی مد میں مقامی لوگوں کی فلاح و ببود کے لیے کام کرے بینرل اکبہ عامی انرجی کمپنیوں کو اپنے منافع کی کچھ حصہ تعلیم اور صحت پر خرچ کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ساہیوال میں سی ایس آر کی مد میں محکمہ اتبار آئین یہ ٹرسٹ کا امکیا اس ٹرسٹ کے تحت ٹیکنیکل ٹریننگ سکول اور ٹیپٹائٹس کلینکس کام کر رہے ہیں قبر رامے میں شامل کریں گے کرونا وائرس کی تعلیم صورتحال کے حوالے سے کرونا وائرس کے حوالے سے ملک بھر میں کرونا وائرس کے ایک دن میں مزید پچاس افراد زمباک ہو گئے ہیں جبکہ ایک ہزار سے زیادہ مصبت کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں نیشنل کمانڈ ایڈ اپریشن سنٹر نے کرونا وائرس کے تعداد نہیں دادہ شمار جاری کر دی ہے ملک بھر میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد تئیس ہزار چھ سو پینسٹ رہ گئی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس سے سیحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ ہٹیس ہزار دو سو ساتھ ہو گئی دوسری جہانے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ ہونے والے مریضوں کی تعداد گیارہ کروڑ چھبیس لاکھ ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ چوبیس لاکھ چھانویں ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں خبر رہ میں اب علاقائی خبریں شامل کریں گے ملک کے دیگر ازلا کی طرح مانسیرہ میں بھی حکومت کی طرف سے مفت کرونا ویکسین لگانے کا آغاز کر دیا گیا پہلے مرحلے میں فرانٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے چھ سو ویکسین زلہ مانسیرہ پہنچا دی گئی ہیں کنگ عبداللہ تیچنگستال مانسیرہ میں حکومت کی چانب سے فرام کردہ کرونا ویکسین لگانے کے باقاعدہ آغاز ایک پروکار تقریب میں کے کارٹ کر کیا گیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر مانسیرہ ڈاکٹر کاسم خان ایم ایس ڈاکٹر شہزاد علی کی نگرانی میں ہیلتھ ورکرز کو کرونا ویکسین لگائے گئے ویکسین سے متعلق ڈیپٹی کمیشنر نے بتایا کہ فرانٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگانے کے بعد دوسرے مرحلے میں شہریوں کو کرونا ویکسین لگانے کا بھی اور ان کی ریجسٹریشن کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے ہم خبر دے آپ کو پاک فضائیہ آپریشن سریفٹ ریٹارٹ کی مناسبت سے ایک ملی نغمہ پر اشکر رہی ہے جسے پچیس فروری کو تمام ٹی وی چینلز پر نشر کیا جائے گا اس حوالے سے پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے اس ملی نغمے کا ایک ٹیزر جاری کیا ہے جس میں جذبہ حب الوطنی کو اجا کر کیا گیا اور اس اہد کی تجدید کی گئی کہ پاک فضائیہ کا ہر فرد پاکستان کی حفاظت کے لیے ہما وقت تیار ہے پاک فضائیہ اور انٹی نارکوٹکس فورس نے بلوشیسان کے علاقے پشکان کے ساحلی علاقے میں مشترکہ اصداد منشاعت آپریشن کرتے ہوئے سات کلوگرام منشاعت برامت کر لی ہیں برامت شدہ منشاعت کی مالیت دو ارب روپے سے زائد ہے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق آپریشنل انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کیا گیا منشاعت کے مزید قانونی کاروائی کے لیے انٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ ملک کی سمندری حدود میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے پرازم ہے خیب پکتنخواہ کی جنت نظیر وادی سواد کے علاقے مالم جببہ میں بچوں کی افلاح کے لیے کام کرنے والی تنظیم سپارک نے تباکو نوشی کے خلاف ایک روزہ کانفرنس کا انقاد کیا کانفرنس میں سلام آباد اور لاہور کے سینئر صحافیوں نے شرکت کی مزید جانتے ہیں مالم جببہ سے فازل شاہ کی اس ریپورٹ میں حیب پکتنخواہ کا جنت نظیر علاقہ وادی سواد جہاں پر برباری کے ساتھ ساتھ پہاڑوں پر جنگلات نے علاقے کی حبصورتی کو دبالا کر دیا ہے حیب پکتنخواہ حکومت کی جانب سے نیا موٹروے بننے سے سپر آسان ہو گیا ہے سواد موٹروے پر سپر کرنا بجائے خود ایک بڑی تبریخ اور مزی کا سفر ہے پاکتنخواہ مالم جببہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ملک بر اور پوری دنیا سے لوگ سیر کرنے آتے ہیں اور خوب لطف اٹھاتے ہیں میرا نام شاکیر اباسی ہے اور میں اسلامباد سے مالم جببہ کی سیر کے لیے آیا ہوں یہ ایک پاکستان کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا اور سب سے خوبصورت سکینگ ریزارٹ بھی ہے اور یہاں وہ سردیوں میں بڑے اچھے مقابلے ہوتے ہیں اور گرمیوں میں یہاں ایک اور سیزن ہوتا ہے کیونکہ جو گرم علاقوں کے لوگ ہیں وہ پھر پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں اور یہاں اس موسم سے لطف اٹھاتے ہیں بہت ہی پرفیزا میں کام ہے یہ سوات کا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف گرمیوں میں بلکہ سردیوں میں سب سے زیادہ یہاں پر ٹوریزم ہوتی ہے سنو بورڈنگ ہوتی ہے سکینگ کے انٹرنیشنل مقابلے ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو یہاں کی چیئر لیفٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے بچوں کی فلاح کیلئے کام کرنے والی تنظیم سپارک نے مالم جببہ میں تمبا کنوشو کی حلاب ایک روزہ کانفرنس کا انقاط کیا کانفرنس میں اسلامباد اور لاہور کی سینر صحابیوں نے شرکت کی کانفرنس کے منتظمین کا کہنا تھا مالم جببہ میں یہ سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے ہے جس کا مقصد تھا کہ سموک فری پاکستان ہوں ٹوبیکو فری پاکستان ہوں ہم اپنے آنے والی نسل کو سیگرٹ سے کیسے بچا سکتے ہیں اس میں اسلامباد سے سینر جنرلیسٹوں نے شرکت کی اور اس میں اپنے اپنے تجاویز نے آج کا سیشن یہ تھا کہ ہم ان جنرلیسٹ کے ساتھ مل کے کس طرح ہم اپنے بچوں کو جو ہے جو ڈیلی بارہ سو بچے سموکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں اور ایک لاکھ چھاسٹھ آزار جو لوگ ہمارے جو ہے ڈیلی اینولیس پہ موت کا شکار ہو رہے ہیں تو اس کو کس طرح اس نقصان کو ہم کم کر سکتے ہیں خبر مزید خبر شامل کرے جلال پور پیرابالا میں پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک چپ کے ایک ڈاکو اور پولیس اہلکار زخمی ہو گیا ہے پولیس کو ون فائف پر ڈاکو کے ناکے کی طرح ملی جس پر ایسے چو ارشد محمود بھتی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے پولیس کو آتا دیکھ کر ڈاکو نے فائرنگ شروع کر دی دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک ڈاکو بابر ارف بابری اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک چپ کے ایک ڈاکو اور ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا مقابلے میں ہلاک ڈاکو درجنوں تھانوں کی سنگین مقدمات میں بھی مطلوب تھا اور خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے پاکستان سپر لیگ سکس کے دلچسپ مقابلے جاری ہیں کل کھیلے گائے پانچوے میچ میں پشاور ظلمی نے ملتان سلطانس کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد چھے وکٹوں سے ہرا دیا پشاور کی ٹیم نے ملتان کا ایک سو چورانوے رنز کا حدف چار وکٹوں کے نقصان پر انیسویں اور میں پورا کر لیا پشاور ظلمی کے جانب سے حدف کے تاقب میں کامران اکمل نے سینتیس امام الحق نے اٹھالیس اور ٹوم کیڈمور نے ترپن رنز بنائے حیدر علی نے صرف آٹھ گینوں پر پچیس رنز بنائے پی ایس ایل سکس کے چھتے میچ میں آج دفاعی چیمپئن کراچی کنگز اور اسلام آباد جنائیٹیٹ کی ٹیم میں مدد مقابل ہوں گی میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات سات بجے شروع ہوگا پی ایس ایل فائف کے فاہتے کراچی کنگز اور اسلام آباد دونوں ٹیمیں ایمنٹ میں ایک ایک میچ جیت چکی ہیں پوائنٹ سٹیبل پر لاہور کندر مسلسل دو فتوخات کے ساتھ پہلے نمبر پر دفاعی چیمپئن کراچی کنگز دوسرے جبکہ اسلام آباد جنائیٹیٹ تیسرے نمبر پر موجود ہے اور آخر میں آپ کو آگاہ کریں میہکم موسمیات کے مطابق آئندہ چھو بسکنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا میہکم موسمیات کی ریپورٹ کے مطابق اس دوران بلائی خیبر بکتنخواہ کشمیر اور گلگل بلتسان میں مطلعہ ابرالود رہنے کے ساتھ ساتھ بارش اور برفباری کا امکان بھی ہے میہکم موسمیات کے مطابق پنجاب کی میدان علاقوں میں سبح کے وقت میں دھنچائے رہنے کی توقع ہے جبکہ دیگر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا ایپی نیوز سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید بخابر ان کے دیکھ کریں گے ایپی نیوز جا پھر بیزر کیجئے ہمارے ویب سائٹ ایپی پی ڈاٹ کام ڈاٹ کیجئے